السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں میں ہوں محمد محسن قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محسن قاسمی یوٹیوب چینل آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ غیر مسلم کی شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ملنا جلنا غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے کاروبار ایک ساتھ کرتے ہیں کمپنیوں میں فیکٹریوں میں ایک ساتھ رہتے ہیں یا کسی کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو وہ ہمیں شادی میں بلاتے ہیں تو اس شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج یہی بتائیں گے ہم آپ کے خدمت میں جامعہ علوم اسلامی علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتوہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس فتوے کی روح سے شریعت کی روح سے اسلام کی روح سے غیر مسلم کی شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے تو آپ ویڈیو کو آخر تک سنیں تب ہی آپ حضرات کو شریعت کا یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا تو آپ حضرات فتوہ ملاحظہ فرمائیں کہ شریعت کی روح سے فتوہ کیا کہتا ہے آپ حضرات فتوہ ملاحظہ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کسی نے دارالعفتہ سوال کیا ہے سوال میرا ہندو دوست ہے اس نے مجھے اپنے چچا کی شادی کی دعوت دی ہے کیا میں جا سکتا ہوں وہ ہندو خاندان ہے جواب ہندو کی شادی کی دعوت کے موقع پر اگر پوجا گانا بجانا اور دیگر گناہ نہ ہو تو کھانے کی دعوت میں شرکت کرنا مباہ ہے لیکن اگر دعوت کے موقع پر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو دعوت میں شرکت جائز نہیں لیکن غیر مسلموں کے ہر اجتماع کا یہ حکم نہیں ہے ان کی شادی بیعہ کی تقریب میں شرکت مباہ ہے اسی طرح شادی بیعہ کی تقریب میں کھانا یا حدیہ قبول کرنا مباہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہندووں کی شادیوں میں شرکت کرنا مباہ ہے جائز ہے اس وقت آپ شرکت کر سکتے ہیں جبکہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو رہا ہو جو شریعت کے خلاف ہو مثلا پوجا ہو رہی ہو یا گانا بجانا ہو رہا ہو یا دیگر جو امور ہیں جن میں گناہ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگر کام انجام نہ دیے جا رہے ہوں تو آپ حضرات ان کی شادی میں شرکت کر سکتے ہیں آپ کے لئے جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ